السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں امید ہے آپ تو خیریت سے ہوں گے آپ میرے اور میرے بچوں کے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیریت سے رکھیں آمین آج کی چھوٹی سی ویڈیو بنائیے میں نے آپ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے میری باتیں میں صرف باتیں اپنی شیئر کرتی ہوں آج یہ پھر سے نکالنے پڑ گئے مجھے ہوگر بیک بون کا میری مسئلہ چل رہا ہے جس کے وجہ سے کبھی کبھا جو بھر میں لیٹ جاتی ہوں وہ چل نہیں پاتی ٹانگ میری بہت اُلٹی میں درد ہوتا ہے تو آج کھانا پکانے کا بھی میرا موڈ نہیں ہے فوڈ پانڈا کریں گے آج آج مجھ سے ان کا پنجرہ بھی ساف نہیں ہو رہا چپٹی کا بھی کپڑا چینج کرنا ہے یہ کپڑا ہے کیونکہ پنجرے میں اس لئے بچاتی ہوں کیونکہ اس کو میں کھانا بغیرہ دیتی ہوں اور رات کو اس کو میں بند کرتی ہوں تو اس کا پاؤں بھی پس جاتا تھا تو یہ چیتتا نہیں ہے اس کی ایک عادت ہے پاؤں وغیرہ اس کا پھستا ہے تو یہ چیتتا نہیں ہے اس وجہ سے میں نے یہ کپڑا بچھایا ہوا ہے اور اس پر کھانا دیتی ہوں کیونکہ اس کی ٹپنیاں ہیں وہ رکھی میں ہیں اس میں یہ کھانا نہیں کھاتا اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ اس کے کروپ کروپ میں پس نہیں جائے پہلے بھی ایک میرا پیرٹ جو میں نے ایک ہفتے کا لیا تھا اس کو میں نے پالا تھا اس کا نام سلمان رکھا تھا ایک ہفتے کا لیا تھا اس کو سرنج سے ہم نے فیٹ کرواتے تھے ایک میرا کیٹ تھا میل کیٹ تھا وہ جو نام تھا اس کا وہ بھی اس کی بھی غلط ویکسین ہوئی تھی تو وہ بھی ایک سال صحیح تھا ایک سال کے بعد میرا دماغ خراب گوا میں نے اس کی ویکسین کرائی تھی تو وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو یہ کھکو کے پنچرے میں کپڑا اس لئے بچھاتی ہوں تاکہ اس کی ٹانگیں اس کے پیر نہیں پسیں اور جو کھانا رکھا ہوتا ہے اس کو میں کھانا نیچے رکھی دیتا ہوں میں پلیٹ میں بھی دیتا ہوں اس کو تو یہ پھینک دیتا ہے کافی دوگا میں نے اس کو پلیٹ میں چاول بھی دی ہیں یہ چاول کی پلیٹ اٹھا کے ایسے پھینکتا ہے اتنی دھور دوپ تک چاول بکھر جاتے ہیں پھر وہ اناج ہے اس کو مجھاڑو سے اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں اناج سی پاتے رسک کیے آپ عزت کرو گے تو رسک آپ کو ملے گا بعض دفعہ مجھے کھانا جو ہے وہ پھینکنا بھی پڑتا ہے کیونکہ لائٹیں جا رہی ہیں ہمارے ہاں صبح سے جاتی ہیں چھ بجے سے رات کو دو بجے تک لائٹ ہمارا سکون برباد کرتی ہے اب اس دوران کتنی بندے کی نیند ہوگی اور کتنا وہ کام کرے گا گیس بھی نہیں ہوتی جن جنرلیٹر چلا کے بندہ کام کرے اور چار پانچ جن سے میرے گلے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا شاید گالیاں دینے کی وجہ سے گلے میں درد ہو گیا لوگ کہتے گالیاں دیتی ہو تو پھر اس وجہ سے تمہارے گلے میں ہمیں کہا چلو صحیح ہے وہ گلے کا درد کان میں بھی ہو رہا ہے ہاں تک ہو رہا ہے اوپر سے میری ڈانگ میں درد ہے اوپر سے مجھے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس کی بھی ٹیبلٹ کھاتی ہوں میں تو آج میرا کھانا بنانے کا بلکل بھی عمد بھی نہیں ہے اور میرا موڈ بھی نہیں ہے آج میں باہر سے کچھ بریانی وغیرہ ہم ہوا کے ہمیں کھائیں گے باقی اللہ مالکیں دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تنی عمد دے کہ میں اپنے جو بچے ہیں یہ جو میرے جانور ہیں یہ جو میرے بچے ہیں دیکھ بال صحیح طریقے سے کر سکوں میں مر جاؤں تو بے شک کچھ بھی ہو جائے میں مر جاؤں پہلے تو پھر تو مجھے نہیں ہوگا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اب زندہ زندہ اگر میں ان کی خدمت نہ کر پاؤں ان کی دیکھ بال نہیں کر پاؤں اور ایک بات اور میں اس کو گالی پیار سے دیتی ہوں گالی آپ سمجھ لیں کہ میرے ددیال میں گالی چھٹی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو شہد چٹواتے ہیں تو ہمارے گالی چٹوا دی گئی اسی لئے وہ رچ بس گئی ہے تو کبھی کبھار اگر میں گالی دے دیتی ہوں تو اس کے لئے کککو بھی گالیاں دیتا ہے بہت گالیاں دیتا ہے یہ بہت باتیں کرتا ہے میں نے اس کی کل تھوڑی سی ویڈیو اس کی میں نے دالی تھی شوٹس پر وہ کسی نے دیکھی نہیں یہی باتیں کر رہا تھا یہ بہت باتیں کرتا ہے کسی دن ہی بیٹھا ہوگا مجھے میں کیمرہ سامنے لے کر جاتی ہوں تو یہ بولتا نہیں ہے اسی لئے میں کمرے کے باہر کھڑی رہتی ہوں اور جب یہ باتیں کرتا ہے تو میں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے گونگا ہے آپ کا بچہ میرا بچہ بلکل بھی گونگا نہیں ہے میرا بچہ اتنی باتیں کرتا ہے کیا کیا کہتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں اس کے پوری ویڈیو ریکورٹ کروں گے لیکن آپ ادھر آؤ ادھر آؤ کہاں جا رہے ہیں ادھر آؤ دیکھ ادھر آؤ ادھر آؤ چلا جلدی آجا دیکھ ڈیٹ پنا پاؤں بھر دیئے ایک ٹانگ بس ٹانگ کے وجہ سے میں زیادہ نہیں چلتی ہے ابھی یہ بہت زیادہ عمت ختم ہوتی ہے تو وہ کر کے ساہر اٹھتی ہوں بس میں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اس وکر کو غرب کر دوں لیکن یہ بہت کام آتی ہے میری چلیں چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے حضر ہوتی زیادہ ٹائم نہیں لیتی میں آپ لوگوں کا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں یاد رکھئے گا چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے اچھی لگے تو لائک کیجئے نہیں لگے تو ڈس لیک مت کیجئے گا چھوٹ دیجئے گا چلیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ